پاکستان کے سابق کپتان بابا رازم کا کہنا ہے کہ جہاں آج کھڑا ہوں اسے بھی مطمئن نہیں ہوں اور بھی زندگی میں مراحل ہیں انہیں تیہ کرنا ہے یاد رہے کہ سابق کپتان بابا رازم جو ہیں ابھی بنگلدیش پریمیر لیگ کھلنے میں مصروف ہیں اور ہم نے بنگلدیشی ویل ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں اظہار کیا کہ جب بھی کبھی فلوپ ہوتا ہوں یا فارم سے باہر ہوتا ہوں تو اپنے سینئر سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ساتھ میں بہت سے جو لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اپنی فارم کو باہر کیا جائے دوسیدہ بابا رازم نے کہا کہ بنگلدیش پریمیر لیگ جو ہے وہ ایک کالیٹی لیگ ہے جہاں پر بہت اچھے سپنرز آپ کو ملتے ہیں اور جو پچز ہیں وہ بہت سازگار ہیں سپنرز کے لیے جہاں آپ کو کھین لے میں تھوڑی مشکل ضرور پرش آتی ہے لیکن یہی ایک اچھائی ہے اس لیگ کی پلیئر کو اپنے آپ کو جش کرنے کا موقع ملتا ہے ان کا کہنا تھا کہ نیوزو لینڈ کی جو کنڈیشنز تھی وہاں سے ڈائریک یہاں پر آنا اور ایک باؤنسی پچز سے ایک سپنرز ٹریک پر آ کر خود کو ایڈجیس کرنا یہ ایک سینئر پلیئر کے نشانی ہوتی ہے اور ساتھ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے میں کھیل رہا ہوں کہ میں پارٹنرشپ بیل کرتا ہوں یہی ایک میرا کام ہے اور میں اسی طریقے سے کھلتا ہوا آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ تی ٹوینٹی کے اندر ینگ بلٹ ایک اچھی چیز ہے جس کے اندر جو نئے نئے پلیئرز آ رہے ہیں وہ ہٹنگ کرتے ہیں وہ اچھے اچھے شورٹس نکالتے ہیں لیکن ساتھ میں ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تی ٹوینٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پلیئرز تھے وہ آئے اور نئے نئے اور انہوں نے اچھی بیٹنگ کرنے شلوک بھی لیکن اس کے بعد وہ اس طریقے سے لمبے عرصے تک پاکستان کی رکڑ کو سب نہیں کر سکے دوسری طرف بابر آزم پہ جو آج ہے ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر بابر آزم کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان میچ بہ آسانی جیت بھی جاتا ہے دوسری طرف اگر بابر آزم نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ جو بہت جلدی فلوپ ہو جاتی ہے یہ حقیقت ہے اور اسے ہم نے ماننا ہوگا دوسری طرف دین ایلگر جو ساؤد افریقین سابق کپتان ہیں انہوں نے اس بات کے بارے میں اظہار کیا ہے کہ ویرات کولی نے ان کے اوپر تھوکا ہے انہوں نے ساؤد افریقین نیچی ویب سائٹ ہے بیٹوے ساؤد افریقہ اس کے اوپر پاڈکاست کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دورہ انڈیا کیا تھا اور وہاں جب ہم لوگ کھیل رہے تھے تو جڑیجا اور اشوین کا سپیل لگا ہوا تھا اور میں اپنے آپ کو ساماننے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ویرات کولی ہیں انہوں نے ان کے اوپر تھوکا جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر تم نے ایسے دوبارہ کیا تو میں تمہیں بیٹ مار دوں گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دورہ سترہ اور دورہ اٹھارہ کے دنمیان جو ہے انڈیاں ٹیم ساؤد افریقہ کا دورہ جب کیا تو ویرات کولی نے ان سے اس روئیے پر معافی بھی مانگی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے روئیے کی اور معافی مانگ سکتا ہوں اور ساتھ میں ہم رنگ بھی بھیتے ہیں میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب اے بی ڈی ویلیرز کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اے بی ڈی ویلیرز نے ویرات کولی سے پوچھا کہ تم نے ایسا میرے ٹیم میٹ کے ساتھ کیوں کیا یاد رہے کہ اے بی ڈی ویلیرز اور ویرات کولی جو ہیں آر سے بھی اندر مطلب رائل چلنجر بینگلو اور آئی پیل کی جو فرانچائز اس میں ایک ساتھ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر بھی آئے ہیں